شاہد انور صاحب اس شیر کو ذرا غور سے سنیے گا کہ اب تو بدنامی سے شہرت کا وہ رشتہ ہے کہ لوگ اب تو بدنامی سے شہرت کا وہ رشتہ ہے کہ لوگ ننگے ہو جاتے ہیں اخبار میں آنے کے لیے السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد آفاق خان یہ ایکسپورٹ کوالیٹی کا بیغیرت شاہد انور جس کی بیغیرتی اور میں چپ رہا خاموش رہا کہ جو بکواس کرتے ہیں کرتا رہے لوگوں نے بہت کہا لیکن جب اس نے علماء کے خلاف بکواس شروع کی اس نے دین کا مزاق اڑانا شروع کیا جب یہ مرتد ہونے کے قریب ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا فرض ہے کہ میں آپ تک کچھ حقائق پہنچا ہوں یہ شخص کھلے عام مفتی طارق مسعود صاحب کو باقی علماء کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے یہ تبلیغیوں کا مزاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ غریب اللہ تعالی کو ناپسند ہے اللہ کو پتا ہے کہ غریب بیغیرت ہے غریب کرائم کرتے ہیں غریب جرائم کرتے ہیں غریب ختل کرتے ہیں غریب چوری کرتے ہیں غریب حج برنی جا سکتا عمرے برنی جا سکتا غریب زکاة نہیں دے سکتا اس کی ویڈیو میں آپ کو دیکھاتا ہوں غور سے سنیے گا بیغیرت صاحب میری بات ذرا غور سے سنیے گا چونکہ آپ نے حرام کھایا ہے حرام کمایا ہے آپ کے پاس تربیت کی کمی ہے تو میں ذرا آپ کی تربیت کراتا چلوں یہ جو پیسہ ہے یہ ہر گز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی حج اور عمرے پہ جا سکتا ہے میں نے ایسے غریب بھی دیکھیں کہ جو پوری عمر جمع پونجی کر کے حج اور عمرے پہ چلے جاتے ہیں اور ایسے امیر دیکھیں جو کہ ترست ہیں کہ میں جاؤں وہاں نہیں جا سکتا یہ صرف اللہ کا بلاوا ہے جس کو چاہے وہاں پر بلا لیا دوسری بات اصل جو جرائم کرتے ہیں وہ تو امیر کرتے ہیں غریب کا حق کون کھاتا ہے امیر لوگوں کو مارتا کون ہے امیر یہ جو سیاست کے چکر میں کرپشن کون کرتا ہے امیر یہ جو پولیس مقابلے میں دو نمبر طریقے سے حق بولنے والے کو مرواتا کون ہے امیر رشوت کون دیتا ہے امیر رشوت کون لیتا ہے امیر یہ جو آٹے کی بوریاں زخیرہ کرتا ہے کون امیر یہ امیر ہی ہیں تو جو اپنے جرائم کی وجہ سے غریب کو غریب ترین بناتے جا رہے ہیں اور غریب ہونا کوئی جرم نہیں ہے غریب ہونا کوئی گناہ نہیں ہے میں نے ربیباق صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دو بیڑی اگر دو بیڑیوں کو چھوڑ دی جائے تو وہ اتنا فساد نہیں برپا کر سکتے جتنا یہ پیسری کی وجہ سے فساد ہو سکتا ہے اور یہ بیغیرت کہتا ہے کہ مفتی صاحب کو کہو ہے کہ اپنی منٹیزیشن بند کروائے یہ کروائے یہ کس بات کا تکبر ہے اور یہ کہتا ہے کہ تبلیغی اپنا گھر چھوڑ کے جاتے ہوئے کہ میں تین مہینے کے لیے جا رہا ہوں بیوی بچوں کا کیا ہوگا اوہ بیغیرت آدمی یہ جو تبلیغیوں میں جتنے امیر موجود ہیں تمہاری کوئی اوقات نہیں ان کے سامنے کھڑے ہونے کی میں نے ایسے ایسے ملٹی ملینر بلینر امیر دیکھے ہیں تبلیغ میں کہ انسان حیران اور دنگ رہ جائے وہ پوری پوری جماعتوں کے ٹکٹ خریدتے ہوئے ان کو تبلیغ کے لیے بیچتے ہیں اللہ کی راہ میں بیچتے ہیں یہ سنت ہے آپ سنت کا مزاق اڑاتے ہو آپ یہ کہتے ہو کہ بی بی بچوں کا کیا ہوگا تو پھر آپ ایک کام کرو پیسے دو دو فرشت ہوگی کہ تمہیں موت بھی نہ آئے کر سکتے ہو تمہارا پیسہ تمہیں موت سے بچا سکتا ہے کیونکہ تمہارے بچوں کا کیا ہوگا تمہارا تو کے خیر کوئی خاندان ہے نہیں لیکن تمہارے بچوں کا کیا ہوگا اگر تم مر گئے یہ پیسہ اگر آپ کو ہر چیز سے بچا سکتا تو ہر بندہ پیسے کمانے کے لیے پاگل ہو جاتا لیکن چونکہ آپ میں تربیت کی کمی ہے ایک ہوتے ہیں پڑھے لکھے جاہل ایک ہوتے ہیں انپڑھ جاہل آپ پڑھے لکھے جاہل بھی نہیں ہو آپ کوئی پڑھے لکھے نہیں ہو دو الفاظ انگلیش کے آپ بول لیتے ہیں اور وہ بہغیرت یوٹیوبرز جو ویوز کی خاطر اس شخص کو بلاتے ہیں مزاق اڑا رہا ہے ہر بندہ امیر نہیں ہو سکتا اگر ہر بندہ امیر ہو جائے تو امیر کی ویلیو ختم ہو جائے اگر ہر بندہ کاروباری ہو جائے تو لوگ بھوک سے مر جائیں ہر بندہ بولے کہ میں کاروباری ہوں میں کیوں کسی کے لیے کام کروں دنیا کے ڈیزائن اس لیے کیا گیا اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر عزماتا ہے کسی سے لے کر عزماتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو تو کسرت نہیں بلکہ برکت مانگو کیونکہ کسرت کا جواب دینا ہوگا برکت کا جواب دینا نہیں ہوگا میری آپ لوگ سے گزارش ہے ان یوٹیوبرز بیغیرتوں سے گزارش ہے جن لوگوں نے اس کو بلا کر سر پر چڑھایا آج ذرا وہ ویڈیو بنائیں اور یہ کہیں کہ علماء تبلیغیوں کے پیچھے ہر بندے کے پیچھے پڑ چکا ہے یہ مرتد ہونے کے قریب ہے اللہ تعالیٰ اس کا ایمان بچائے حافظ قرآن اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ جو ہے حق کے راستے پر ہو اگر آپ واقعی میں دل سے اگر آپ نے حافظ قرآن کرنے کے بعد اس کو سینے میں محفوظ رکھا ہوتا ہے میں یہاں پر کوئی جج نہیں کر رہے کسی کو لیکن اگر آپ کے پاس واقعی میں قرآن کی ویلیو ہوتی اگر آپ کو لگتا کہ واقعی میں میرے سینے میں قرآن محفوظ ہے میں باقی لوگوں سے مختلف ہوں میں مختلف یوٹیوبر بنوں گا میں مختلف امیر بولوں گا کیونکہ آپ کے پاس قرآن کی دولت ہے تو اس کے باوجود چونکہ آپ نے قرآن حفظ کیا ہے مار کھا کھا کے آپ کو قرآن کی ویلیو نہیں پتا اس وجہ سے آپ کو علماء کی ویلیو نہیں پتا اس وجہ سے آپ کو تبلیغوں کی ویلیو نہیں پتا اس وجہ سے آپ کو غرباء کی ویلیو نہیں پتا تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس شخص کو جہاں دیکھیں بلوک کریں اس شخص کو سر پر نہ چڑھائیں یہ ہماری عوام کو بے اقوف بنا رہا ہے تربیت شاہد انور صاحب امیزون پر نہیں ملتی تربیت گوگل سے ڈانلوڈ نہیں ہوتی اس کے لیے آپ کو اچھی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے تم جو لڑکیوں پر پیسے اڑانے والا شخص ہر بندہ گناہ کرتا ہے لیکن کھلے عام لڑکیوں پر پیسے اڑاتے ہو آپ لڑکیوں کے ساتھ ڈانسز کرتے ہو اور پھر آپ نے جانتا ہے کہ آپ نے جانتا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے خصوصاً ان لوگوں تک پہنچائیے کہ جو اس شخص کے فینز ہیں جو ذہنی غلام ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان کو پیسے کمانا سکھائے گا پیسہ is not everything بڑے ملینیز ملینیز کو میں دیکھ چکا ہوں پیسہ is not everything لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ بات کرتے ہیں کہ جو غریب ہیں جن کے پیسے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیسے سب کچھ نہیں ہیں امیروں سے پوچھو وہ بھی کہتے ہیں کہ پیسے سب کچھ نہیں ہے آپ کو مرنا بھی ہے بھائی اللہ کے ہاتھ جواب بھی دینا ہے بھائی صرف زندگی گزارو برکت والے آپ کے باس پیسے ہوں آپ خوشی سے زندگی گزارو حرام نہیں کماؤ آپ کے زندگی میں مزے ہوں گے یہ جو آج علماء یہ جو بڑے بڑے مجاہدین یہ جو دین کا کام کرنے والے موجود ہیں یہ امیر باپ کے اولادیں نہیں ہیں یہ حلال کھانے والوں کی اولادیں ہیں حلال کھانے والی اولادیں چینج لاسکتی ہیں حرام کھانے والے صرف بکتی ہیں اپنی زندگی میں تبدیلی آتی ہیں دنیا بھی طور پر لیکن کبھی دین کا کام نہیں کر سکتی معاشرے کا کام نہیں کر سکتی آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اس ایکسپورٹ کالیٹی کے بیغیرت تک پہنچ چاہیے گا اور اس کو یہ کہیے گا کہ اگر آپ کو بیغیرتی بیشنی ہو بیغیرتی بیشنے لگیں تو شاید آپ بہت زلدی ملٹی بیلینر ہو جاؤ گے کیونکہ آپ کے پاس یہ جو بیغیرتی ہے یہ آپ کی جسم میں اگدی رہتی ہے یہ آپ کی نیچرل چیزیں آپ اس کی مارکٹنگ کریں بہت آگے جائیں گے جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم ورحمہ مفتی صاحب ہمیشہ مجھ بھی ویڈیوز بناتے ہیں شاہید انور کا اٹینشن لینے کیلئے تاکہ شاہید انور مجھے جواب دے میں دوسرے جواب نہیں دیتا تھا کیونکہ نہ تو میں ان کو جانتا ہوں نہ میں کسی کو جواب دینا پسند کرتا ہوں لیکن اب بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ غریبی عیب نہیں غریبی عیب ہے غریبی ہر ایک جرم کی جڑ ہے غریبی انسان سے ہر ایک جرم کراتی ہے جب بوک لگتی ہے غریب لوگوں کے ہاتھوں سے نوالا چینتا ہے لوگوں کے گر توڑتا ہے جا کے مر جاتا ہے لیکن جرم کرتا ہے ٹائٹل دیا ہے غنی کا غریب کو کیوں غنی اللہ کو پتہ ہے غریب بے غیرت ہے یہ لینے والا ہے اور اللہ کی جتنے بھی احکام اسلام میں حج پیسے سے ہے زکاة پیسے سے ہے روزہ پیسے سے ہے نماز پیسے سے ہے اب تم کہو گی نماز پیسے سے نہیں جس مسجد میں تم بیٹے ہو جس مائک میں تم بات کر رہے ہو جہاں پہ تم وضوع کرتے ہو الیکٹریسٹی وہ تمہارا بجلی قابل تمہارا باپ بر رہا ہے کوئی بر رہا ہے